وہ عمر میں چھوٹے ہیں لیکن ان کے کارناموں کو دیکھ کر بڑے بڑے لوگ دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتے ہیں کہانی ان معصوموں کی ہے جن پر پورے ہندوستان کو فقر ہے پہلی داستان پندرہ سال کے ایک ایسے لڑکے کی جو اپنی ماں اور بہن کو بچانے کے لیے موت سے لڑ گیا تھا جب کھونخار آتنگ کی موت بن کر حملہ کر دے تو ڈر کسی نہیں لگے گا جب سامنے سے دنہ دن گولیاں چل رہی ہوں تو کون اپنی جان نہیں بچانا چاہے گا دس پروری 2018 کو جمہو کے سجما آرمی کیمپ میں بھی تین آتنگیوں نے ایسا ہی ایک خطرناک حملہ بولا تھا موت بن کر آئے وہ آتنگ کی آرمی کیمپ میں رہ رہے جوانوں کے پریبار والوں کی ہتھیا کرنا چاہتے تھے تاور توڑ گولیاں چل رہی تھی اندھا دھند گولیاں داکتے ہوئے وہ آتنگ کی ان گھروں کو نشانہ بنا رہے تھے جہاں کسی حملے سے بے خبر جوانوں کے پریبار والے سو رہے تھے تڑکے ہوئے اس حملے میں آتنگ وادیوں نے سب سے پہلے جس گھر کو نشانہ بنایا تھا وہ گھر تھا سینہ کے جبان ہری بودھ جانا کا تب ہری گھر میں نہیں تھے آتنگ کی گولیاں داکتے ہوئے گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ان خونخار آتنگ کیوں کے خونی منصوبوں پر پندرہ سال کے سومیہ دیت نے پانی پھیر دیا سومیہ دیت نے اپنی جان کی پروہ کیے بغیر اپنی ماں اور پہن کو اندر کمرے میں دھکیل دیا اور دروازہ بند کر دیا گولی باری کرتے ہوئے آتنگ کیوں نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی لیکن سومیہ دیت نے سٹیل کا صندوق دروازے پر اڑا دیا باکھلائے آتنگ کیوں نے سومیہ دیت پر گولیوں کی برسات کر دی لیکن پوری طرح سے خائل ہونے کے باوجود سومیہ دیت نے ان آتنگ کیوں کو اپنے گھر میں گھسنے نہیں دیا میں تو لیٹا تھا میرے بیٹا دوڑ کے آیا اس کو بہن کو لے کے لے کے بولے مامی ہڑ جاؤ کچھ ہو گیا بول گا ہمیں سائٹ کر کے دروازے کا اوپر آ کے بکسا جو ملا وہ لگا کے لیٹ گیا تھا میں بولے آ جاؤ بابو لگ جائے گا بولے نہیں مامی میں دروازہ توڑ دی گی میں اس کو پکڑ کے رکھتی ہوں پھر انہوں نے کیا کیا دروازے پکڑ کے لیٹ گئے ہاں بہت گولیاں چلائی تھی بہت زیادہ کچھ ہاں کمرے میں پھر گولی سے کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے گرنیٹ پھیک دیا پورا ہاں پورا ہاں اس کو دو سیر پہ گولی ایک لانس پہ گولی لگ گئے اس کو لانس پہ لگ گئے اور سیر پہ دو لگ گئے سر چل رہا ہے ابھی ابھی بھی چل رہا ہے اور ایک گولی کا ٹکڑا سیر پہ اور لانس پہ رہ گئے سر میرا لڑکا جو ہے میں نے ایک سولجر رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ مجھے ایک ٹرریسٹ کی سامنا اور گولی کے سامنا کیسے کرنا چاہے لیکن میرا لڑکا جس کو کچھ نہیں ہی پتا اور گولی کی سامنا جب موت سامنا ہے اس نے آدمی کو کیا کرنا چاہیے وہ خود میں محسوس کروں تو بھی میرا لڑکا کو کچھ نہیں ہی پتا ایک ٹرینڈ سولجر کے طرح اس نے دروازے کو بلوک کیا اپنی مامی کی آنے کے بابوجود بھی اس کو پتا ہے کہ گولی بھی چلے گا یہاں پہ تو بھی انہوں کے بابوجود اس نے دروازے چھوڑ کے سائیڈنے نے گیا تاکہ اس کے مامی اور بہن دونوں سیف رہے اس نے دروازے کے سامنے تھا جب ٹرینڈ نے دروازے کو گولی چلے اس کو توڑنے کے لئے جب کچھ نہیں ہو گیا تو ٹرینڈ نے اس کے گھر کے اندر گینیٹ ڈالا گینیٹ ڈالے کے بعد سمودی جکم ہو گیا جیسے اس کے گولی رہا اس پھر کوفنے کا آواز سنتی ٹریش نے ہمارے گھر سے نکل گیا تھا اپنی ماں اور بہن کی جان کی حفاظت میں سومیدیب کا جسم چھلنی ہو گیا اسپطال میں مہینوں تک علاج چلتا رہا بری طرح سے زخمی ہونے کی وجہ سے تین مہینے تک تو سومیدیب کو ہوش ہی نہیں آیا اور جب ہوش آیا تو شریر کے بائیں حصے نے کام کرنا بند کر دیا آتنکیوں کے خونی حملے میں سومیدیب کے دیکھنے اور سننے کی طاقت بھی کم ہو گئی ہے لیکن چہرے کی یہ مسکان آج بھی یہی کہتی ہے کہ اپنے پریوار والوں کی حفاظت کے لیے میں موت سے ہزار بار بھی لڑ سکتا ہوں اپنی ماں اور بہن کی حفاظت کے لیے خونخار آتنکیوں سے ٹکر لینے والے سومیدیب ایک سافٹوئر انجینئر بن کر ابدیش کی سیوہ کرنا چاہتا ہے پندرہ سال کے اس مولاد کے ہونسلوں کی طرح ہی اس کے سپنے بھی بہت بڑے ہیں آتنکی حملے میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سومیدیب نے جو بہادری دکھائی ہے اسے سلام کرتے ہوئے دیش کے راشترپتی نے دیا ہے یہ سممان ماسٹر سومیدیب جانا پرشن بنگال آپ نے آتنک وادیوں کے حملے کا ویرتا پوروک مقابلہ کر کے اپنی ماں تتھا بہن کی سرکشہ سنشچت کی گولیوں کے لگ جانے کی وجہ سے آپ خود چھے مہنے سے ادھیک سمیں کے لیے کومہ میں رہے اور ابھی بھی آپ کا علاج چل رہا ہے آپ کو بہادری میں اُت کرشتہ کیلئے راشتریے بالشکتی پرسکار دو ہزار بیس کے سم مانت کیا جا رہا ہے ماسٹر سومیدیب جانا بھیشن آتنک کی حملے میں اپنی ماں اور بہن کی حفاظت کے لیے موت سے ٹکر لینے والے سومیدیب کی بہادری کو اے بی پی نیوز بھی کرتا ہے سلام اور اب ملیے دیش کے ننھے جاباز سے وہ بہادر لڑکا جو مصیبت میں بھسی ایک ودیشی محلہ کی زندگی میں امیدوں کی روشنی لے کر آیا اور پھر بے نخاب ہو گیا دیش کو شرم سار کرنے والا ایک فرے بھی اب بہادری کے لیے پرسکار دیا جا رہا ہے ماسٹر ایشان شرمہ ہریانا امیدوں کی بہادری کے لیے پرسکار دیا جا رہا ہے ماسٹر ایشان شرمہ ہریانا اصل زندگی کے ہیرو عمر صرف پندرہ سال ہے لیکن اس چھوٹی سی عمر میں ایشان شرمہ نے ایک ایسا کارنامہ کر دکھایا جس نے ایک ویدہیشی مہیلہ کو تباہ اور برباد ہونے سے بچا لیا اس ہونہار بچے کی ہمت اور سوجبوچ کو اینام ملا ہے راشتریہ بالشکتی پرسکار کے روپ میں آپ نے ایک روسی مہیلہ کو دو لٹوریں سو بچایا اور اتتھی دیو بھاو کی بھاونا سے اپنے آپ کو پرچت کر آیا بلکہ مہیلہ کے انگریزی نہ جاننے پر چوبیس گھنڈے کے بھیتر لٹیروں کی پکڑ سنشت کرنے کے لیے گوگل انوواد کا استعمال بھی کیا آپ کو بہادری کے کشیتر میں اترشتہ تا کے لیے یہ پرسکار دیا جا رہا ہے ماسٹر ایشان شرمہ ایشان کی ہمت اور حوصلے کی چرچہ صرف بھارت میں ہی نہیں ہے بلکہ ہزاروں میل دور روس میں بھی اس کے قابلیت کا قصے گونج رہے ہیں روس کی ایک مہیلہ پندرہ سال کے ایشان کو فرشتہ مانتی ہے یہ پوری کہانی جان کر یقیناً آپ بھی دنگ رہ جائیں گے ایشان ہریانہ کے یمنا نگر میں رہتا ہے ایشان کے باپا ایک ڈسپنسری چلاتے ہیں اور ممی ایک سکول ٹیچر ہیں قریب چھ مہینے پہلے ایشان بازار گیا ہوا تھا تب ہی وہاں اسے ایک ویدیشی ملی جو لوگوں سے مدد کی گوہار لگا رہی تھی ایشان کے مطابق روس کی وہ مہیلہ نہ تو ہندی سمجھ پا رہی تھی اور نہ ہی انگریزی میں اپنی بات کسی کو سمجھا پا رہی تھی جب کوئی بھی اس کی مدد کے لیے سامنے نہیں آیا تو پندرہ سال کا ایشان اس مہیلہ کو اپنے گھر لے گیا ایشان نے اپنے گھر میں گوگل ٹرانسلیٹر کی مدد سے اس اجنبی مہیلہ کے ساتھ بات چیت کی تو ایک چونکانے والی کہانی سامنے آئی پیار میں فریب اور دھوکے بازی کی کہانی ایک ویدیشی مہیلہ کے ساتھ لوٹ پانٹ کی کہانی روس کی رہنے والی مہیلہ نے ایشان اور اس کے پریوار کی جو کہانی سنائی وہ بے حد حیران کر دینے والی تھی مہیلہ نے بتایا تھا کہ وہ اپنے بائی فرینڈ سے ملنے بھارت آئی تھی وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن اس کا بائی فرینڈ فریبی نکلا اور اس کی دگہ بازی کی وجہ سے وہ سڑک پر آ گئی سوشل میڈیا پر ایک اجنبی لڑکے کے پیار میں پڑھ کر روس سے بھارت آنے والی اس مہیلہ کا نام تھا اپنی محبت کے جان میں بھسایا تھا دیپک نے اسے ہریانہ کے پنچکولا بھلایا تھا پچھلے سال 18 جولائی کو روس سے پنچکولا پہنچی اپتتوی ایلن کو دیپک نے پہلے پنچکولا کے ایک ہوتل میں رکھا اور پھر وہ اسے پنجاب کے زرگپور کے ایک ہوتل میں لے گیا فریبی دیپک ماسکوں سے آئی مہیلہ کو قریب ہفتے بھر تک گھوماتا رہا اور پھر وہ اسے لے کر ہریانہ کے یمنا نگر میں پہنچا وہاں وہ فریبی موقع بلتے ہی روسی مہیلہ کے سارے پیسے اور موبائل لے کر رفو چکر ہو گیا 24 جولائی 2019 یہ وہ تاریخ تھی جب ایشان شرما کی ملاقات روس کی مہیلہ دتوی ایلن سے ہوئی تھی ایشان کے مطابق دتوی ایلن کے پاس نہ تو پیسے تھے نہ فون تھا اور نہ ہی وہ اپنا درد سمجھا پا رہی تھی تب اس لڑکے نے سوج بوجھ سے کام لیتے ہوئے اسے اپنے گھر لاکر اس کی مدد کی ایشان نے گوگل ٹرانسلیٹر کے ذریعے اس ویدیشی مہیلہ سے بات چیت کی اور پوری کہانی سمجھنے کے بعد ایشان کے پریبار نے پولس کو بلا لیا ایشان کی مدد کا ہی اثر تھا کہ روس کی وہ مہیلہ یمنا نگر پولس تک پہنچ پائی اور پھر وہ اپنے وطن لوٹ گئی پندرہ سال کا ایشان پورے دیش کے بچوں کے لیے اب ایک مثال بن گیا ہے اس اپلبدی پہ بہت ہی بھاگش آلی ہوں میرے کو راستری لیول پہ جو سمانت کیا جائے گا میں بہت ہی خوش ہوں کہ مجھے اس چیز کا افسر ملا ہے مجھے موقع ملا ہے یہ پروسکار گرہنڈ کرنے کا ہمارا سو بھاگیا ہے کہ اس کا نام سیلیکٹ کیا اور مجھے گرو ہے اپنے بیٹے بر جس نے بھارت کی ایک سوکتی اتھیتی دیو بھو کو سارتک کی گڑ تنتر دیوست کے موقع پر دلی میں راشتری بالشکتی پورسکار سے سمانت ایشان پر پورے پریبار کو گرب ہے وہیں ایشان کا کہنا ہے کہ مسیبت کے سمیں رشین محلہ کے مدد کر کے اس نے صرف ایک سچے بھارتیہ ہونے کا فرض نبھایا تھا دوسرے لوگوں کو بھی ضرورت مندوں کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے دلی میں راشتری پتی کے ہاتھوں سمانت ہونے سے پہلے ایشان کو پچھلے سال ہریانہ سرکار کی طرف سے بھی سمانت کیا گیا تھا بھاری مسیبت میں فسی روس کی محلہ کے مددگار ایشان نے اپنے ممی پاپا کے ساتھ ساتھ پورے دیش کا نام روشن کیا ہے سنسنی کے لیے بیور ریپورٹ سنسنی میں اب کہانی ایک ننھے فرشتے کی وہ فرشتہ جو غیروں کو گلے لگانا جانتا ہے اور لاپتہ بچوں کو ان کے پریوار والوں سے ملاتا ہے دیکھئے راشتری بالپروسکار سے سمانت نویڈا کے پارتھ سارتھی کی یہ کہانی سڑک پر بھٹکتے لاوارس بچے اپنوں سے بچھڑ کر بلکتے بچے بھارت میں ہر سال اپنوں سے بچھڑنے والے بچوں کی تعداد سیکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں ہے ایسے بچے جو اپنے ماں باپ سے بچھڑ جاتے ہیں ان کی زندگی آنسوں کی کہانی بن جاتی ہے سڑک پر منڈرانے والے درندوں کے نشانے پر ایسے ہی لاپتہ بچے ہوتے ہیں لیکن اب ایسے گھمشدہ بچوں کو مل گیا ہے ایک فرشتہ نام ہے پارتھ سارتھی جی ہاں نویڑا میں رہنے والا گیارویں کا چھاتر پارتھ سارتھی لاپتہ بچوں اور ان کے پریبار والوں کے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں ہے یہ اب تک اکیس لاپتہ بچوں کو ان کے پریبار والوں سے ملا چکا ہے اور اب سنیے نیکی کا یہ کام پارتھ نے کیسے کیا ابھی تک تو اکیس بچے اکشلی مل چکے ہیں کیس؟ جی میں نے ایکشلی سلام بالک ترس نامک اینجیو میں میں والنٹیر تھا جہاں پہ میں میت اور میوزک پڑھاتا تھا اور ان کے اپنا گھر اپن شیلٹر میں کام کرتا تھا اپن شیلٹر میں جو بچے الگ لگ شہروں سے بھاگ کے نئی دلی ریلوی سٹیشن آتے تھے ان کو وہاں پہ کنونس کر کے اپنے اپن شیلٹر میں لاتے تھے تاکہ وہ واپس ملانے کی کوشش کر پائے تو وہاں پہ میں پڑھاتا تھا پھر ان کو بڑی دکھتے آتی تھیں واپس ملانے میں کیونکہ وہ اپنی انفرمیشن جانتے نہیں تھے کچھ تو اپنا خود کا نام بھی نہیں جانتے تھے کیسے کر پائی؟ بارت کے مطابق بچڑے ہوئے بچوں کو ان کے پریبار والوں سے ملانے میں جو سکھ ملتا ہے وہ کسی اور کام میں نہیں ملتا لاپتہ بچوں کو وہ ان کے گھر والوں سے ملوانے کے لیے پارت آدھار کارڈ اور اس کے ڈیٹا بینک کی مدد لیتا ہے لیکن کئی لاپتہ بچے ایسے بھی ہیں جن کے پاس آدھار کارڈ نہیں ہوتا ایسے میں پارت اب ایک ایسا سوفٹ ویر بنا رہا ہے جس سے آدھار کارڈ کے بینا بھی غمشدہ بچوں کو ان کے پریبار والوں سے ملوانے جا سکی میرا آئیڈیا تھا کہ میں آدھار سے لے کر ان کو ملانے کی کوشش کروں تو ہم ان کے بائیومیٹرکس لیتے تھے فنگرپرنٹ لیتے تھے آئیریس سکین لیتے تھے اور ان کو ہم آدھار میں رینڈول کراتے تھے پر کیونکہ آدھار کا بڑا اچھا سٹرکچر ہے جس میں آپ دو آدھار کارڈ نہیں بنا سکتے تو وہ میچ کرتے تھے ہر دوسرے آدھار کارڈ کے اگینس اور ریجیکٹ رات آتا تو اس کا مطلب ان کو آدھار پہلے سے بنا ہوا تھا اور ہم ان کے انفرمیشن لے کے ان کو ان بچوں کو ہم واپس ملا پائے فنگرپرنٹ سے آدھار اتنا امپورٹنٹ ہوگا آپ نے ان کے بچوں کو ملوا دیا جن کا نہیں بنا تھا جی ان کے لئے تو مجھکل ان کے لئے ابھی بھی کھوڑ چل رہی ہے تو اس کے لئے ہم کافی پروجیکٹ بہر کام کرے ہیں جس سے ہم چاہتے ہیں کہ ایک ڈیٹا بیس بن جائے جس میں بچوں جو کھوڑ چکے ان کا چہرہ آ جائے تاکہ ماں باپ خود کر چکے تو ان پہ ابھی کام چل رہا ہے پر ابھی جو بچے ملے ہیں وہ ادھار والی بلے ہیں لا پتہ بچوں کو ان کے پریبار بالوں سے ملانے کے لیے پارتھ نے جو مہیم چھڑی ہے اسی مہیم کی وجہ سے راشتر پتی نے دیا ہے یہ سممان راستہ پاؤنگ ڈیشن نامک سنسطھا کی بھی آپ نے ستھاپنہ کی سمان سیوہ میں ادھ کرشتہ کے لیے آپ کو 2020 کا یہ پرسکار دیا جا رہا ہے مہیم پاؤتھ سارتی لا پتہ بچوں کو ان کے پریبار بالوں سے ملانے کی پارتھ کی یہ مہیم واقعی بہت بڑی ہے دیش کو پارتھ پر ناز ہے گمشدہ بچوں کو ان کے گھر والوں سے ملانا اس سے بڑا نیک کام اور بھلا کیا ہو سکتا ہے سنسنی بھی اپنی مہیم کے ذریعے کئی لاپتہ لوگوں کو ان کے کرتا ہے یہ ایک ایسی تقنیق ہے جو فنگر پرنٹ کی مدد سے بچے کی عمر کا پتا لگا لیتی ہے اور اگر انٹرنیٹ پر کام کرنے والے بچے کی عمر 18 سے کم ہوتی ہے تو اشلیل کنٹنٹ والی تمام ویب سائٹ خود بخود ہی بلوک ہو جاتی ہیں سنسنی میں ابھی بس اتنا ہی